جی ناظرین ہماری نیکی جو ہے وہ لوگ جو ہے ہم نیکی کرتے ہیں اور دڑیاں میں ڈل جاتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نیکی کا تصور کیا ہے دیکھی کہکشاں نیکی کی آرزو اور نیکی کی تمنا کرنا بھی نیکی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاق فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لئے چھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی قم ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاق فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاق فرماتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکی کرو اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاق فرمایا کہ سب سے معتبر وہ نیکی ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاق فرمایا کہ جس شخص کے دل میں سواب کا شوق اور گناہوں کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت اس شخص کے لیے انتظار میں خود نکل جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحے ہر خوشی نیک عمل کرتا ہے گا اور آپ کی دیکھیں کہ بڑی سے بڑی پریشانیاں آ جائیں تو مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تمہارے نیک عمل کا ایک ایک ضررہ ضائع نہیں ہوگا کسی کو سلام کیا ہو کسی کو مشورہ دیا ہو کسی کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہو کسی کو نیکی کی باتیں بتائیں ہو اور قیامت کے دن تمہارے نیک عمل کا ایک ایک ضررہ حق تک کہ تمہارے دل کے نیک ارادے بھی نیکی کے پڑھلے میں شامل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم نشات فرمایا کہ مومن وہ ہے جو برا کام کرے تو غمگین ہوتا ہے اور نیک عمل کرے تو خوش ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سنا رہی ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی جو آنکھوں سے نابینہ تھی اور اس کا کوئی کفیل نہیں تھا اس کا کوئی وارث نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی حفاظت کے لیے رات میں شہر کا گشت لگایا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس گڑیہ عورت کا تو کوئی وارث نہیں ہے ایک شخص آتا ہے رات میں اس کے گھر کے برتند ہوتا ہے اس کے گھر کی جارو لگاتا ہے اس کے لیے کھانا بناتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کلاتا ہے یعنی اپنے کی کا مقام تو دیکھئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ایک دن وہ رات میں دروازے کی اوڑ میں کھڑے ہو گئے دیکھا کہ ایک شخص رات کی تاریخی میں آیا اور انہوں نے اس گھر کی صفائی کی کھانا بنایا اس عورت کو نابینہ عورت کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور جب جیسے ہی آسمان پتارے نمودار ہونے لگے وہ شخص دروازے سے نکل کر باہر آنے لگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر وہ شخص کے چہرے مبارک پر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا کہ ایک نابینہ عورت سڑک کر رہی ہے سڑک پار کر رہی ہے اور وہ گر پڑی لڑک کھڑا کر اور چند لڑکے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہتے ہیں فوراں سواری سے اترے ان لڑکوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس عورت کو سڑک پار کر رہی ہے دیکھیں نیکی یہ نہیں کہ ہم کسی کا ہزاروں سے مدد کر رہے ہیں لاکھوں سے کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیک عمل کا ذریعہ ہوگی اس سے آپ کے درجات بلند ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا آپ کو مسیبت سے بچائے گا برے غم سے بچائے گا بری بیماری سے بچائے گا بری گھڑی سے بچائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہد خلافت میں شہر کی حفاظت کے لئے شہر کا گس کیا کرتے تھے گزرے تو ایک رات کی تاریخی میں ایک گھر سے بچے کے رونے کی آوازیں آئیں تو دروازے پہ انہوں نے دستک دی کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور تم کون ہو اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم دروازہ کھولو دیکھا کیا تھا کہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا صرف گرم پانی ابل رہا تھا بچوں کے دل کی تسکین کے لئے حضرت عمر المومن نے کہا یہ تو گرم پانی ابل رہا ہے تو وہ عورت زارو قطار رونے لگے کہ میرے بچے تین دن سے پھوکے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لئے پانی گرم کرنے کے لئے چولے پر رنگ دیا تاکہ اس کی آواز باپ نکلے تو بچے سمجھے کہ شاید کھانے کے لئے کچھ پک رہا ہے تو عمر المومنین زارو قطار رونے لگے اسی وقت بیت المال سے سارا راشن اپنے پیٹے مبارک پر اٹھایا اور اس عورت کے گھر پر ڈلوایا کہ اب تو تم راضی ہو اور بچوں سے جب کھانا اس عورت نے پکایا تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلایا آج تو کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کہکشہ جب ہم کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں تو لوگ وہاں سے فرار اختیار کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد نہ کرنی پڑے دراصل ہم بے حصی کا شکار ہو گئے ہیں ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو اس کی عادت کے لئے لی جاتے ہیں پہلے دیتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو لوگ عادت کے لئے جاتے ہیں بیماروں کی عادت کرنا بھی نیکی ہے کسی کا سال ہو جاتا تھا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ آفیس سے چھٹی کر لیتے تھے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم اس کی تازیت کرنے چلے جائیں گے کسی کی جنازے میں بھی شرکت کرنا جو ہے وہ نیکی کا عمل ہے کہ ایک مسلم شخص نہیں تھا اس کا جنازہ جا رہا تھا تو آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے آپ اس کے جنازہ جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تو ہے تو انسانیت تو ہمیں محبت کا درد دیتی ہے انسانیت تو ہمیں عقوت کا درد دیتی ہے انسانیت تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درد دیتی ہے انسانیت تو ہمیں یہ درد دیتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے عمل کو اپنائیں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے فرمایا کہ میرے رب اس شس کا بدلہ کیا ہوگا جس نے کسی شس کو برائی سے روکا اور نیکی کا حکم دیا تو ندا آئی کہ اے موسیٰ اس شس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کے ہر عمل کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمد یا کے فقرہ ان کا تلاش کرو انہیں میدان حشر میں جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایک گھوٹ پانی پلایا تھا کسی کو ایک لقمہ کھلایا تھا کسی کو کوئی کپڑا پہنایا تھا ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دو دیکھیں نیکی کا یہ مقام ہے لوگ نیکی کی کونسپٹ کو سمجھتے نہیں کہ آج ہم نیکی کر رہے ہیں دوسری طرف ہم احسان جتا رہے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے بھی اس کیوں تو ہم نے راشن ڈلوائے تھا اس کے بچوں پہ تو ہم نے عید پر کپڑے بنوائے تھے اس کے بچوں کو تو ہم نے کتابیں دلائی تھی نیکی وہ ہے جو صرف اس ہاتھ سے دیں اور اس ہاتھ سے کسی کو پتہ نہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے سبحان اللہ تو آپ نے نیکی کیا ہے اور ہم کس طرح سے نیکی کر سکتے ہیں دیکھیں نیکی یہ کہ ہر وہ عمل ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کیا جائے اسے نیکی کرتے ہیں راستے سے پتہ ہٹا دینا دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کہ جنت میں ایک شخص جہاں جاتا ہے وہ میوے کھاتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جو میوے کھا رہا ہے جہاں جاتا ہے چلا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیتی تو راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے کسی کی دل جوئی کرنا بھی نیکی ہے کسی کا دل رکھنا بھی نیکی ہے کسی کی بیمار کی عیادت کرنا بھی نیکی ہے کسی کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا بھی نیکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی بہت زیادہ کسی پریشان حال شخص کے گھرم جائیں اور اس کے برے وقت پر ہم چھوٹا سا کوئی عمل کر دیں تو وہ شخص بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارا اللہ بھی خوش ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو صدقہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح جوئی کروانا یعنی دوسرے لوگوں کے درمیان میل ملاب کروا دینا لوگوں کے درمیان تلخیاں قدورتیں مٹا دینا اور ان کے اندر محبت کے جذبے کو فروغ دینا بھی نیکی ہے کسی بیوہ کی مدد کرنا بھی نیکی ہے کسی یتیم کے سر پر دست شفت رکھنا بھی نیکی ہے کسی ضرورت شخص کی ضرورت کے وقت کام آنا بھی نیکی ہے کسی مقروض شخص کو قرص نجات دلانا بھی نیکی ہے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ اس کو دوزق میں ڈال دیا جائے جب فرشتے اسے دوزق میں ڈالنے آئے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہاں بس اتنا ضرور کرتا تھا کہ جو لوگوں کو قرص دیا کرتا تھا جو کوئی مجبور و پریشان حال ہوتا تھا تو اس کو میں قرص کی ادائیگی کے لیے محلت دے دیا کرتا تھا اور اس سے زیادہ کوئی مجبور و پریشان حال شخص ہوتا تھا تم اس کے قرص کو ماف کر دیا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ درباری الہی سے ندائے کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا اسی کے ساتھ ایک کولر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم جی فرمائیے گا کیا کہنا چاہتی ہیں وجیہ انساری بات کر رہی ہوں جی وجیہ انساری فرمائیے میں سلام پیچھ کرنا چاہ رہی ہوں پروفیسر نائے دبرار صاحبہ کے جیے والیکم ابھی پروفیسر نائے دبرار صاحبہ جو بیان کر رہی تھے ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت بات اور ہماری اصلاح کے لیے بہت خوبصورت بات بتائی ہوں اور کے کانشپ ہوتا ہے نیکی کا جو آج بہت اچھی طریقے سے کمپلیٹلی کلیر ہوا تو میں بہت مشکور ہوں اور بہت خوبصورت انداز ان کا اور بہت خوبصورت بیان تو اس کے لیے بہت جزا کرلا اور جو ناتھ ہوئے ہیں آپ کے شازیہ خالد طائبہ تو ان کو بولیے گا پریس میری فرمائش ہے کہ کوئی بھی اچھی سی ناتھ سناتے ہیں بلکل بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے خیال رکھے گا اللہ حافظ جی آپا تو ہم بات کر رہے تھے نیکی کے اوپر جو بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی کہ نیکی کیا ہے اور ہم نیکی کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نیکی کی کسی کو اچھا مشورہ دے کے بھی نیکی یہ بھی نیک عمل ہے آپ کسی کے جائے بڑوں کو عدب کریں بزروں کی عزت کا احترام کریں یہ بھی ایک نیک عمل ہے آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کریں یہ بھی ایک نیک عمل ہے دیکھیں ایک ہرات میں ایک سیزادی رہتی تھی اور وہ بیوہ تھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک دن بھوک اور تندرستی سے آجیز آ کر اس نے دمش کا رکھ کیا جب دمش پہنچی اپنے بچوں کو لے کر تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سلطان ہے یہاں کوئی سقی ہے یہاں کوئی سردار ہے جو میری مدد کریں تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مسلمان سردار ہے اور ایک مجوسی سردار ہے تو وہ مسلمان سردار کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آپ میری مدد فرمائیں تو مسلمان سردار نے کہا کہ تیرے پاس کوئی سند ہے یہاں تو ہر شخص آتا ہے کہ میں تو سیزاد ہوں میں تو مسلمان ہوں تیرے پاس کوئی سند ہے تو مسلمان سردار کی یہ بات سن کر اور وہ عورت واپس چلی گئی روتی ہوئی اور مجوسی سردار کے دروازے پہ گئی اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور فریاد پیش کی کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میری مدد فرمائیں تو مجوسی سردار نے فوراں اپنی بیوی کو بلوایا اور کہا کہ سخت سردی ہو رہی ہے مہمان کھانے میں لے جا کر ان کے ٹھیننے کا بندوبست کرو اور ان کے بچے شدید بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرو جب وہ عورت وہاں پر رہنے لگی تو کچھ دنوں بعد مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی جنت میں ایک محل ہے اور اس کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے تو اس پر وہ مسلمان سردار کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس محل میں میں داخل ہو سکتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی سند ہے تو وہ مسلمان جیسے ہی آنکھ کھلی صبح تو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور صبح ہوتے کے ساتھی مجوسی سردار کے گھر پر پہنچا اور زارو قطار رونے لگا کہنے مجھ سے میری ساری دولت لے لو میری ساری چیزیں لے لو لیکن مجھے میرے مہمان واپس کر دو تو مجوسی سردار نے کہا کہ اب تو سودا ہونے میں تو نے بہت دیر کر دی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تو نے اس کو کھانے پینے کا اس کے لئے احتمام کیا وہ دربدر پھر رہی تھی تو انہیں رہنے کا احتمام کیا اللہ تعالی نے تجھے جنت کی بشارت دیئے تیرے اور تیرے خاندان کے لوگوں کے تمام گناہ ماف کر دیئے تو صبح ہوتے کے ساتھی میرا اور میرا پورا خاندان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے تو کسی کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے کسی کو ایک گھوٹ پانی پلانا بھی نیکی ہے کسی غریب کو کوئی کپڑے پہنانا بھی نیکی ہے کسی کے ننگے پاؤں ہو تو اسے جوتے پہنانا بھی نیکی ہے اگر کوئی سردی سے ٹھٹر رہا ہو تو اس کو گرم بستر فرہم کرنا بھی نیکی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو اس کو جاری رکھیں گے ناظرین لیکن ابھی بریکر ٹائم آگیا تو کہیں جائے گا نہیں دیکھتے نہیں مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے جی ناظرین ویلکم بیک ٹو ذا شو آپ لوگ دیکھ رہا ہم کا فیورٹ مارنیش جس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں شازیہ کی جانبوں کرتے ہیں کلام کی فرمائی جی شازیہ منگتے ہالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے ہالی ہاتھ نہ لوٹے اور اتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے ہالی ہاتھ نہ لوٹے اور اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے اور ان کے کرم سے دیکھو کس کی ہے یہ بارات نہ پوچھو منگتے ہالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت شازیہ بہت خوبصورت اچھا جی ہماری جو بہن کی کال تھی ان کی فرمائیش بھی پوری ہو گئے ہم نے کلام بھی لے لیا شازیہ سے بڑھتے ہیں بیکٹورو ٹاپک نیکی کی جانب پوچھتے ہیں جانتے ہیں مزید آپ سے کہ آپ بہت سے لوگ نیکی کر کے احسان جتا دیتے ہیں تو دینے اسلام میں اس کی کتنی مضمت کرتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ احسان کر کے احسان جت لانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی چھوٹی سی بھی مدد کر دیتے ہیں تو میفیلوں میں جا کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پھون کر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کیا راشن ڈلوایا ہم نے تو اس کے بچوں کو کتابیں دلائیں ہم نے تو اس کے کپڑے بنوائیں تو سمجھئے کہ اگر آپ نے یہ عمل اختیار کیا ہے تو آپ کی نیکی کی نیکی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ضائع ہو گیا ہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشرقین کے خلاف لڑنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ کی زمین پر کچھ ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شودہ سے زیادہ افضل ہیں کھاتے پیتے ہیں رسک انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جنت کو ان کے لئے آراستہ کیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے دشمنی رکھتے ہیں اللہ کے لئے دوستی رکھتے ہیں برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة عطا کرتے ہیں ایک مرتبہ کہکشاں ایک جگہ لنگر ہو رہا تھا لنگر تقسیم کرنے والا لنگر تقسیم کر رہا تھا ایک شخص آیا اور اس نے لنگر لیا اور کہا مجھے لاؤ دو تین اور چیزیں دے دو دو تین چیزیں اس نے اور لی تو کونے میں گیا تھا دیکھا کہ ایک شخص جو تھا پانی میں روٹی بھگو کر جو کھا رہا ہے تو اس نے کہا لاؤ میں ایک لنگر لیتا ہوں اور اس کو بھی دیکھا رہا تھا ہوں تو جیسے اس شخص کو لنگر دینے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے لنگر روزانہ انہیں کی طرف سے ہوتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کسی مومن کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا جو مومن کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیہ پیدا فرما لے گا تو ہمیں کسی کے ساتھ اگر ہم کسی کو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے تمہیں کھلا رہے ہیں تم سے کسی احسان اور بدلے کے طلبگار نہیں تو ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو یعنی دیکھیں نا آپ کے دکھاوے کی ہر عبادت دکھاوے کا ہر سجدہ دکھاوے کا عرمل دکھاوے کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ترچہ نہیں رکھتے اللہ اکبر تو آپ آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے وہی چھوٹی سی کام کسی کی نیکی کر دے کسی کے ساتھ یا کسی کی گھر میں جیسے آپ نے ذکر کیا راشن ڈلوا دے تو وہ اس بندے کو اس احسان تلے اتنا دبا کے رکھتا ہے اپنے دس کام لینے لگتے ہیں دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بودیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لوگ اپنی بڑائی کرنے کے لیے لوگ اس کو زیر بار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے تو اس سے زیادہ کام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہمارا یہ کام کرو ہم فلا وقت تمہارے کام آئے تھے دیکھیں نبی اللہ تعالی سے کسی نے ارز کیا کہ میرے رب یہ بتا کہ دنیا میں سخت سے زیادہ سخت چیز کونسی ہے تو پھر جواب آیا کہ زمین پھر اس کے پاس سخت چیز کونسی ہے کہاں پہاڑ پھر اس کے پاس سخت چیز کونسی ہے سب سے زیادہ آسمان اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو اللہ تعالی کے دربار سے ندائے کہ وہ نیکی جو اس حد سے کی جائے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو دیکھیں ہم جو بھی نیک عمل اختیار کریں خالصتاً اللہ کے لئے کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں کہ ہم اس کے ساتھ جو بھی مدد کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو نیکی بڑی معتبر ہے اس نیکی پر اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چس حاضر ہوا کہنے یا رسول اللہ چودہ سے بھی زیادہ کوئی افضل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شک جو ظالم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو اور اسے برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے حد تک اس پاداش میں اسے قتل نہ کر دیا جائے تو دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا نیکی کا راستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے لوگ کسی کو اچھا آپ مشورہ دے دیں یہ بھی نیکی ہے آپ کسی کو ہدایت کی رہا دکھا دیں کہ دیکھو بھی یہ برا راستہ ہے یہ اچھائی کا نیکی کا راستہ ہے تم برا راستہ چھوڑو نیکی کا راستہ کسی کو بری صوبت سے بچانا کسی کا دل رکھنا دل رکھنا ہے لوگ کسی کتنی زیادتی کر دیتے ہیں دل آزاری کر دیتے ہیں تو چلتے کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں تو اس کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا کسی محفل میں جا کے کسی کی ہم انسلٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کتنا ناؤگوستنے کتنا مطلب آپ کو حقیر محسوس کرو تو کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں دوسروں کی مدد کرتے وقت یہ سوچیں کہ ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے بھی کام آیا کرتے تھے اور غیر مسلموں کی بھی مدد کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے سبحان اللہ اسی کے ساتھ باپا کنٹینیو کریں گے بریک کا ٹائم آگئے تو کہیں جائے گا نہیں دیکھتے لیے مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آج ہمارے سال ڈاکٹر نائی دبرار موجود ہیں اور ان سے ٹاپک ہمارا تھا نیکی کا اس پر بات ہو رہی ہے کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی بات جی آپا دیکھیں کہ جب جینل عبدین کا وصال ہوا تو ان کے پیٹے مبارک پر اتنے بہت سارے زخم کے نشان تھے تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی جب ان کے گھر جا کے پوچھا ان کو دفن کرنے کے بعد کہ اتنا پیٹوں پر ان کے زخم کے نشان ہیں تو ان کے سب نے بتایا اور ان کے گھروں نے بتایا کہ جب ان کا وصال ہوا تو جب دنیا سو جاتی تھی تو رات کی تاریخی میں اپنے پیٹے مبارک پر راشن لات کے غریبوں کی آن اور لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے مالی آنت کرتے ان کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے آج دیکھی کہ رات میں کوئی کسی کیا فوت ہو جائے کوئی کسی امرجنسی ہو جائے لوگ اپنی نین کو کسی طرح سے ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے پھر میں آ رہی تھی کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنا اچھا مشفقانہ رویہ رکھتے تھے اور کوئی نیکی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ انسانیت بہت بڑا دست ہے انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہے آپ جس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ آپ نیکی کریں ایک بڑیہ جو تھی کسی یہودی کا آٹا پیسا کرتی تھی وہ شدید بیمار تھی اور آٹے کے گٹہ لادے اپنے سر پر جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں اپنی عمر دیکھئے گٹے فوراں لیا اور اپنے پیٹے مبارک پلات کے اس یہودی کے گھر تک لے گئے جیسی اس نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو ایک پھٹی پرانی تحریر لے کر آیا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہی نشانی ہوگی کہ کمزور و ناتوانوں کا وہ بوجھ اٹھائے گا تو دیکھیں کسی بورے کو کسی کو کوئی اگر بوجھ لے کر جا رہا ہے تو اس کا بوجھ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو گھر تک پہنچا دینا بھی نہیں کی ہے کسی نابینا کو سڑک کے راست کرا دینا بھی نہیں کی ہے اچھا لوگ دیکھیں کہ کسی کو راستہ بتاتے ہیں ہزرائے مزا کھلٹا سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں وہ کتنا پریشان ہو کہ اس گلی میں نہیں اس گلی میں چلے جائیں وہ بعد میں ہت رہے ہیں لیکن کسی کو راستے کا صحیح پتہ بتا دینا بھی نیکی ہے نیکی کے اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھ کے زاویے ہیں کتنے وسیع نیکی کا پہلو ہے کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے عبداللہ بن مبارک جب سفر پہ جاتے تھے دمشق میں ایک سرائیہ تھا وہاں قیام کیا کرتے تھے تو ایک لڑکا ان کی خدمت کیا کرتا تھا کوئی دنوں سے وہ لڑکا نہیں آ رہا تھا تو پتا چلا کہ وہ لڑکے کو گرفتار کر لیا وہ بہت زیادہ مقروض تھا تو عبداللہ بن مبارک اس کے مالک کے پاس گئے اور کہا دیکھو میں اس کا سارا قرض اتار رہا ہوں مگر اس شرط پر کہ اس لڑکے کو پتا نہ چلے وہ شرط جب رہا ہو کر آئے تو فوراں عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا کہ نہیں پتا نہیں کون اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی بہت عرصے بعد لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کس نے میرا قرض ادا کیا تو لوگوں نے نہیں بتائے کیونکہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا کہ میری یہ نیکی ضائع ہو جائے اگر اس کا پتا چل گیا ایک بہت عرصے بعد وہی مالک ملا تو اس نے کہا کہ پتا تمہارا قرض کس نے اتارا تھا عبداللہ بن مبارک نے اتارا تھا جیسے ہی وہ اسے پتا چلا روتا پھرتا عبداللہ بن مبارک کے گھر پہنچا تو ان کی تطفیم کی جا رہی تھی لوگوں نے بتائے تو زارو قطار رویا اور کہا کہ اللہ جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی تو پل پل اسے کروٹ کروٹ اللہ میرے رب تو اسے جنت نصیب فرما تو دیکھئے نا کہ نیکی لوگ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنی سی بھی نیکی کر کے فورا جتانا شروع کر دیتے ہیں اچھا جتانے میں بھی کہکشہ اپنی بڑائی سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ آرہا نا ہم نے تو اس کے ساتھ یہ عمل کیا تھا تو ایسا کوئی عمل جس میں کسی کی انسلٹ ہو رہی ہو کسی کو حقیق سمجھا جا رہا ہو کسی کو ڈیگریٹ کیا جا رہا ہو وہ نیکی اللہ تعالی کی باہرگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی نیکی وہی اچھی ہوتی ہے کہ اس ہاتھ سے دی جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے سبحان اللہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہیں گے جو آج کا لوگ کرتے ہیں عام طور پر نیکی کر کر جتا دیتے ہیں وہ جتائیں نہ کیونکہ اس سے ان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے بلکل دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ سے گزر رہی تھے کہ دیکھیں ایک بورا شخ جو تھا اسے بخار تھا بیمار تھا وہ باغ میں پانی دے رہا تھا آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رکے انہیں کہا کہ نہیں آپ جا کے ارام فرمائیے یہ سارا پانی باغ میں میں دے دیتا ہوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بورا آدمی کھڑا وائے ہم کچھ سیٹ پر بیٹھیں تو اس کے لئے سیٹ نہیں چھوڑتے اگر کوئی بورا شخص اتنا سامان لادے جا رہا ہے تو ہم وہ پھر کے چلے جاتے ہیں اگر ہم اس سے سامان لے لیں گے اگر ہم اس کی لئے سیٹ چھوڑ دیں گے احتراما کہ بڑوں کا عدب ہوتا ہے بڑوں کا احترام ہوتا ہے ہم کسی کو دوائی دلا دیں گے بیمار ہو اگر کوئی تعلیم سے محروم ہے تو ہم اس کو اگر کتابیں دلا دیں گے اس کی فیز دے دیں گے تو یہ تمام عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے ایسے کہ چھوٹی سی نیکی بھی میرا رب کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اس عمل کے ساتھ کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لوگوں کی پرواہ مت کیجئے نیکی کا عجر دینے والا اللہ ہے ہم یقین کریں کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دس ذرائع سے ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے رسمِ وسط پیدا کرتا ہے ہمیں بیماریاں ہمارے گھر سے ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور نیک عمل رکھتے ہیں سبحان اللہ اچھا آپا یہ تو ہم نے نیکی کی بات کیلئے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کرنے سے روکتے ہیں مطلب ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اچھا کام کر دیتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے لئے کتنا برا قب ہے دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لئے فرشتے چاروں طرف سے آئیں گے انہوں کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ تم دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے اسی لئے اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا دیکھئے ہر اچھے کام کی پیچھے سازش ہوتی ہے لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اگر اللہ تو دیکھ رہا ہے جس شخص کی ضروریات زندگی سے محروم اس کی ضروریات تو پوری کر کے دیکھیں جس شخص کے پاس کپڑے ناوپ اسے کپڑے جلا کر تو دیکھیں جس شخص کا بچہ فیس کے لئے بیٹھا آپ اس کی فیس تو عدا کر کے دیکھیں مطلب اللہ کبھی آپ کی نیکی ضائع نہیں کرے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی راہ میں ہزار مسائل کرتا ہے ہم خود بھی نہیں کر رہے ہیں دوسرے کو بھی کرنے دیں زد لگاتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں کر رہے ہیں دوسرا شخص بھی نہیں تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے دیکھیں آخرت کی دن نہ باپ بیٹے کے عامال کا جواب دے ہوگا نہ بیٹا باپ کے عامال کے جواب دے ہوگا ہر شخص اپنے عامال کا خود جواب دے ہوگا اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں تو ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے تو دنیا ہے اور ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت میں بھی ہمیں جواب دینا ہے ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہماری نیکیاں بھی لکھے جا رہے ہیں گناہ پر ہمیں دوزق میں ڈالے جائیں گے اور دیکھئے کہ کشام اس فورم سے میں یہ بات واضح کرنا چاہیے جزا اور سزا کے دن گئے آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا پندرہ دن بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے آپ کسی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں آپ کسی پریشانے میں تو آپ کا بچہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ کی لائٹ کا پاور ہے آپ کی سب چیزیں جلگی زہریں دوبارہ آپ سمجھتے نہیں یہ سب سمجھنے کا کھیلے کہ آپ دل میں بھی تو سوچیں کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ برائی کی تھی تو آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو برائی کروگے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا اور نیکی کروگے تو تمہارے ساتھ اللہ اچھا کرے گا اللہ کبھی کسی کے عجر کو ضائع نہیں کرتا ہے ضائع نہیں ہوں لیتا آمین سمہ آمین کیا خوبصورت آپ نے آج ہمارے سے باتیں شیئر کیا اور ہم لوگوں کو ایسا ایک ہمارا دماغ جو ہے نیکی کی طرف غامزن ہو گیا ویسے چھوٹی چھوٹی نیکیا تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نجات کا باعث بنیں گی روزہ عشر میں تو آپ لوگ ذرا خیال کیا کریں سوچا کریں آپ اپنے بچوں کو ہم جو ہے نیکی کی طرف کس طرح غامزن کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اپنے آج کل میں گھروں میں دیکھتی ہوں جو بھی ٹائم ہے وہ فیس بک بچے لگائے میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق سے مغربی طرف پھیل لو اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی کتاب پر آخری کتاب پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا یہ سب بھی اور غریبوں کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا یہ سب بھی نیکی کا عمل ہے اور اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کی جا سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے بچے اب تو میری بچی کی شادی ہوگئی بچے جب پڑھتے تھے کتابیں صاف ستری ہیں آپ ان کتابوں کو سمحال کے رکھیں جب دوسرا بچہ کلاس میں جائے تو آپ اپنی ان کتابوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے دے دیں آپ پر یونی فارم صحیح ثابت ہے دوسرا شخص پہن سکتا ہے تو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اسے دے سکتے ہیں تو کسی کی مدد کرنا کروڑوں سے منسلک نہیں ہے عربوں سے منسلک نہیں ہے کسی کی چھوٹی سی مدد کر کے بھی کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے کسی کا دل رکھ لینا بھی نیکی ہے کسی کی دل جوئی کرنا بھی نیکی ہے کسی سے خوش اقلاقی سے پیش آنا بھی نیکی ہے آپ کسی کا دل رکھ کر تو دیکھیں یہ عبادت ہے کہتے ہیں کہ آنسو مسکراہت دو قیمتی خزانے ہیں کہ آپ ایک تو کسی غریب کو دیکھ کر مسکرائیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے مسکراہت تقسیم کریں جو اللہ کی مخلوق کے لیے مسکراہت کو تقسیم کرتا ہے تو اس کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہیں گی لوگوں کی زندگیوں میں جو فریشانیاں ہیں اتنے زیادہ فرسٹریٹیڈ ہو گئے ڈپریشن میں آگئے نیکی تو ہمارا ٹاپک ہے لیکن آپ آل آور ہر ٹاپک کے اوپر ایک اہم پیغام کیونکہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اور آپ کی بات جو ہے وہ روح کو چھو جاتی ہے تو کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کو دیکھیں جس دن سے مجھے پتا چلا کہ جھوپڑوں میں رہنے والوں اور محلوں میں رہنے والوں کے مقدر ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی قبریں ایک جیسی ہوں گی اس دن سے مجھے خدا کی قدرت پر یقین آ گیا اللہ سے ڈریں خوف خدا رکھیں کسی کی مدد کرتے وقت احسان مت جتائیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے اور برا کریں گے تو برا پائیں گے بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے کہ آپ لوگ خوف خدا دل میں رکھیں کیونکہ جب تک دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں جب کی جب ہی دیکھی جائے گی وہ جب کی جب ہی نہیں دیکھی جائے گی اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوں گے کیا کیا آپ سے سوال پوچھے جائیں گے سب کچھ ہوگا تو آپ کی روح آپ جائے اور یہ الفاظ آپ کبھی اپنے موہ سے ادا نہ کریں اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھائیں اور بہت اچھے سے ہم سب کو سمجھایا نیکی کے فوائد اور ہم لوگوں کو نیکی کرنی چاہیے بلکل شازیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا اینڈ ہو گیا پتہ نہیں چلا بہت خوبصورت گفتگو آج ہمارے شو میں ہوئی مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنے پیاری سے سہیلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تقلیف نہ پہنچے جب تک کے لئے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ قربہ شنا ہے اور دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے